ہیلو دوستو میسٹری ایڈوینسر ہندی میں ایک بار پھر آپ کا عاردیک سواکت ہے ہماری یہ دنیا کئی ریشنشیں بھاری ہوئی ہیں اور اس دنیا میں کئی ایسے راج دفن ہیں جن کے وشی میں اب تک کچھ خاص پتہ نہیں لگ پایا ہیں ہماری پرتیوں پر کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر بھوت پریتوں کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اسی کڑی میں آز ہم بات کرنے والے ہیں اٹلی کے پوگلیا آئیلنڈ کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یدی آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کہا جاتا ہے کہ اس آئیلنڈ پر جو کوئی بھی گیا وہ واپس نہیں آ سکا اسی وجہ سے اس کو موت کا آئیلنڈ بھی کہا جاتا ہے اس ریشنمائی آئیلنڈ پر کسی کو جانے کی انومتی نہیں ہے اس آئیلنڈ کا اتیاس اتنا ڈھراونہ ہے جسے جاننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اسی وجہ سے پوگلیا آئیلنڈ کا نام دنیا کی سب سے ڈھراونی جگہوں میں سمار ہوتا ہے یہ آئیلنڈ اکثر اپنی رشنمائی گھٹناوں کو لگر چرچہ میں بنا رہتا ہے دوستوں اس آئیلنڈ کے راج سے پردہ اٹھانے کی کوشش میں کئی لوگ وہاں پر گئے پر آج تک وہ کبھی واپس نہیں آ سکے اسی کارن یہاں پر آنے جانے کو لے کر اٹلی کی سرکار نے پرتیبند لگا رکا ہیں پوگلیا آئیلنڈ کی حقیقت جاننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہا جاتا ہے کہ سالوں پہلے جب اٹلی میں پلیگ مہماری بہنکر روپ سے فیلی تھی اس دوران بیماری کو لے کر سرکار کے پاس کوئی علاج نہیں تھا بیماری جادہ نہ فیلے اس وجہ سے سرکار نے قریب ایک لاکھ ساٹھ ہزار مریضوں کو یہاں لاکر جندہ جلا دیا تھا اس کے کچھ سمیں بعد کالا بخار نامک ایک اور بیماری کافی تیزی سے فیلی اس بیماری سے جو کوئی بھی مرا ان کی لسوں کو بھی اسی ٹاپو پر لاکر دفن کر دیا گیا تھا اس وجہ سے وہاں کے نوازیوں کی مانیتہ ہیں کہ تب سے ہی یہ آئیلنڈ شاپیت ہیں کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی آتمائیں یہاں پر بھٹکتی ہیں کئی لوگوں نے یہاں پر پریت آتماؤں کو دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا ہے اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ٹاپو پر اکثر عجیب و غریب آوازیں آتی رہتی ہیں جو بیہتی ڈراؤنی ہوتی ہیں یہاں پر ہونے والی رشیمائی گھٹناوں کی وجہ سے سرکار نے یہاں پر جانے والی لوگوں کے اوپر پرتیبند لگا رکھا ہیں دوستو اس دویپ پر سن 1800 سے 1920 کی کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی سن 1800 سے 1900 کی شروعات کے بیچ اس دویپ کو منوروگیوں کے ایک اسپتال کے روپ میں بدل دیا گیا تھا لیکن سبی کو پتا ہیں کہ یہاں جگہ ایک صدھار گرہ کو سوڑ کر چب کچھ ہیں یہاں ڈاکٹر مریضوں پر عجیب و غریب اور دردناک پریوک کرتے تھے جس سے کئی مریضوں کی موت ہو گئی وہاں کے اس تانی لوگ مانتے ہیں کہ سن 1930 کے دسک میں کچھ ڈاکٹروں نے خود اپنا مانسک سنتولن کھو دیا اور اپنی ہی جان لے لی اسی وجہ سے پوگلیا آئیلنڈ کو دنیا کی سب سے ڈراؤنی جگہ مانا جاتا ہے تو دوستو اس آئیلنڈ کے بارے میں آپ کا کیا وچار ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں تو ملتے ہیں کسی ایسی ہورر اسٹوری کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد